میں اس قابل نہیں کہ علماء کرام دے بات کچھ بیان کرام یہ نہ دے حکم دی تعمیر فرندیوں ہیں صرف چند جملے بہت اختصار دینا دیر سری انگالی مقواہ کیا نے جو ہو کر لیکن میں سمجھ دوں کہ کس طرح آکھنا کیا آکھنا وقت کتنے توجہ ہے میں تقریباً پنتالی چھتالی سال قبل صاحب دے نال نہیں نمی کہاں نے کرا وقت ہوئے تو پھر اگر کرے سو جس دن اس بدل سے سلطان المدارس کا افتتاہ ہوا پتاہ ہوا اس افتتادے وچ میں ہم وہ تھا یہ ایک دوٹالیاں افتتادی دعا دے بار بکر آدے کبلہ اللہ سید کلاو اللہ شاہ کبلہ آجندہ ہوا کاؤں اونا اللہ محمد سائن قبلہ سڑے لے ہاں سید گلاہ اونا قبلہ دے پاسے دیکھ کے فرمایا قبلہ اونا سٹالی دے موٹ نال بے اونا درست فروغ فرلم یا گالے انسائن یہ تکوی لکھڑا لہا اچھا ہوئے نا تو اونا دیر پوری زندگی تے کوئی کتاب لکھئے یعنی اس دن تو لے کے آج تک اسادت ساتھ مجالس تکٹے بہن دیا سے تو اے لمبا سفر ایک دیر خود پر فرمین نینے میں تیرے نالوں گڑھ دا ہوں میں پر فرمین مانکہ جی تھی اور پانوے سال تے میری عمر بی روگی بہت کولی ڈٹھا سوچا غور کی تا اے سفر آخرت دیرہ تسا ہی کرنا ہے میں ہی کرنا ہے اے لمبا سفر کر کے مندل مقصود پہنچ گئے کی بلا اور بہت ساری حدیث اندھ انہاں نو خدا والے کریم نے بڑا سخی رکھ دیں ہاں انہاں کم تکلیف کوئی نہیں ہو میں بہت پڑھیں ان کتاباں چھوٹیاں چھوٹیاں یہ تو تاکی پڑھے جو جبا مومن مردینہ تھے انہی روح آسمانہ توں گدردی ہوئی فرشتے توفے لے کے کھڑے ہونے بچوں روح گدردی ہوئی جنتیش پہنچ ہوئی خیر بیرانوے میرے بہران زیادہ جاندے ہیں تو اے طبیل سفر توستانِ گرامی اسہ بھی کرنے ہیں میرے بہر سے دیکھو میں بہت مختصد کرنے سا تھوڑا جا ہو سکتا ہے اے طبیل سفر یعنی میں کوئی سہید نہیں آتا کبھلا کتنی عمر ہاں نے کتنے سال لیکن اے طبیل سفر کرکے مندل مقصود پہ پہنچ گئے اسہ بھی یہ لمبا سفر کرنے ہیں کرنے یہ نہیں کرنے نہیں اچھا پھر جنہ آدمی نے کوئی سفر کرنے ہوئے تو سامانِ سفر تلاش کرنے ہیں تو سبھی سامانِ سفر تلاش کی تا ہو سی توڑکل ہو سی مر امیر اندیس فرمینن مسافروں شبِ اول بہت ہے تیرہ و تار مسافروں اے سفر کرنا لے لوگو مسافروں شبِ اول بہت ہے تیرہ و تار سمجھائے مسافروں شبِ اول بہت ہے تیرہ و تار چراغِ قبر ابھی سے جنار نہیں رکھتے تو میں اپنے بارے جنس کی تا اس دیس نظر تنہا ونگ نہیں جت ویندے ہن ولدے نہیں ویندے تہن ولدے کونی واپسی نہیں اس دیس نظر تنہا ونگ نہیں جت ویندے ہن ولدے نہیں جڑ ویندے نا او خات لکھ دے دے پیغام کوئی ڈھل دے نہیں بیچارے خط کینے لکھیں سمجھائے خط کینے لکھیں نا چاندے چانڑی نا بجلی نہیں سمجھ رہے او اندھی کبر او تے چاندی روشنی نہیں پہنگی بجلی بھی نہیں بل خات کینے لکھیں نا چاندے چانڑی نا بجلی دی چردے سے ڈھل دے رہیں اپنے آپ کو بیادا کوئی بال چراغ انہیرہ ہے ہی اگر کوئی ڈیوے بلدے بلدان خلا اچھا ٹھیک ہے جی میں کو فرمینن جو شفقت فرماو موک بن جو لو موک دیاں سہی مسائب دے چاہتے ہیں مسائب میں کے رہے نہیں پہنے اچھا ایک نوڑا سونگے بس مولی صاحبان تا لمبا پڑھتے رہے ہیں تو میرے واسطے حالی کہ میں بجلس پڑھتے ہی نہیں چھوڑ دیتے ہیں ان نماز دا بیلہ پہ تھی دیتے ہیں میں کوئی نماز دا وقالفہ اچھا جت جت بیٹھے تشریف فرما ہو تو سسا رہاں دا شکریہ کیونکہ جنادے اور قلتے تو حدی آمد دیکھ کے میں مشکورا میرے مہربان ہمیں کی بلاہ اللہ بہت زیادہ مہربان تیر دوست سچا ہو ہوں رہے جیڑا مصیبت تے بہلے کام آ رہے جو اس نے کیا خوباک ہے ان کو سرکار دو عالم کے سلام آتے ہیں ان کو سرکار دو عالم کے سلام آتے ہیں جو برے وقت میں انسان کے کام آتے ہیں اللہ توڑا بھلا کرے تو دعا کرے نماز دے بات بھی تسا دوستی دا حق ادا کرنے اللہ توڑا بھلا کرے اور انشاءاللہ کرے دیرا سو لہوڑ میرے نال آو میں تو وقت یاد کرا ہاں سوچنا تھے ہاں جو قبلہ دی اس مسئیبت تے تسا تشریف گھندا بھلا سوچو جدہ حسین مغلوم تھے خوش گلے تھے تو ان تو خنجر دیا دربان چال گئی آسین کوئی سجن آیا آسین بھلا بھلا دیا بھلا ہی میری بھن دکھو لو پرش واسد آیا آسین کیا زینب اومنے پل سوم دکھو کوئی عورتہ آیا آیا پرش واسد بھلا اللہ 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 اسے دیکھ تفا کریں آیا پا غم دا سوخ لباس لذر پا غم دا سوخ لباس لذر آشور دا سورج لائے گئے سارا دی ظلم تو شا تو دہ دہ رہے سوڑے گبرو جوان گھوڑا تو روکے تھی گلاند لٹھے س نئی شرم آیا لیکن جدہ سید زادیاں نے خیم جو آگ لگ گئے تو اس غل شرم کے گہنا کے چھپ کر کے لہ گئے جو گھوڑ پا پا گم دا سرخ لباس نظر آشور دا سورج لائے گئے کل اجڑے شام غریبا کو بھوک پیاس دے سجوے سہ گئے کل ساری رات بال پیاسے آہے پانی منگ دے رہ گئے کون سامنے اجڑیاں ماما بھے چھپ کر کیا خواب چھپ بھے نہ کوئی بچہ پانی منگ دے نہ کوئی بیوہ مین کرے دی کئی کئی گئے تور تور یتیم تس بچے ماما تو دے دے لن بول دے بول بھے 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 آس خدا ستے جھل سے چہرے آئے بیاس خدا ستے جھل سے چہرے حالت خستا بد دا دی کن خوف تو اجڑے چھپ بیٹھ دن جیوے کھڑیے موت سران دی آج جیتے کان رات تا پیاس دکھ خوک سوڑی دی آہی دارد بھری بالا دی اور سومن اجڑی یاں ماما میں چکر کے بیٹھے کوئی آواز نہیں آمدی کہیں کہیں بیٹھے توڑ توڑ ڈہ دی بس میرا کہلی تر کابی یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقد بیٹھے